ہم پہلے بتا چکے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ اس وقت تمام مولوی جو ہیں جنہوں نے ابھی تک امام مہادی کو تسلیم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی جمعہ بھی نہیں ہوتا یہ تو وہ ہیں جو کفر کر چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن کہنا میں یہ چاردہ ہے کہ اس وقت باقی جنہوں نے نہیں بھی کیا نا خموش بھی ہیں وہ بھی کفر پہ ہیں اس وقت کیونکہ حق آگیا اس کی پیروی پہ نہیں آئی تات اب اتر ہیں سب گاڑیوں سے اب امام مہدی سے پوچھیں کرنا کیا ہے کس نے تسبیح کرنی ہے اور کس نے تسبیح بھی کرنی ہے جہاں آد بھی کرنا ہے یہ سب اب امام مہدی سے گاڈنس لیں گے کسی مسلمان کو کافر کہنا اور اس کی شرائع حیثیت کیا ہے کیا ایسے شخص ایمان سے خارج ہوتا ہے اور کیا اس سے قطع تعلقی درس ہے اویس نصیر کا علمائی کرام کو کافر قرار دینی کی وجہ اور اس کی طرف سے دندان شکن جواب صرف علمائی کرام کافر کیوں عوام کیوں کافر نہیں خلیفہ وقت کو نہ ماننا اور اس کے حکم کو توڑنا برابر حکم رکھتا ہے ماضی میں کچھ مثالیں اور اس کی وضاحت اویس نصیر کے بارے میں اور ایسے شخص کے بارے میں جو کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں بنورٹاؤن مدرسے کا فتوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کو تکفیر کہتے ہیں تکفیر کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کا عمل ہے اور یہ ایک سنگین معاملہ ہے جس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور جو عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور ہم اویس نصیر کے اس دعویٰ کا جائزہ لیں گے کہ تمام علماء کرام کافر کیوں ہے آخر وجہ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسے حقائق میں نے بیان کیے ہیں کہ جو لوگ اویس نصیر کو سننے والے ہوتے ہیں اور اس کو اسلام کا دعای سمجھتے ہیں اور اس کو الجماعت کا امیر سمجھتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پوری سن لے اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو اویس نصیر تک پہنچا دیں شریعت میں کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کے لئے سخت مغیار ہے صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص کسی خاص حقیدے یا کسی آدمی کی رائے سے متفق نہیں ہے اسے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ترحقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ تکفیر میں جلدی کرنے سے گریس کرے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوڑ گیا یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا بخاری و مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے دوسری بات میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوچھتے کسی دوسرے کو باپ بنایا تو یہ بھی کفر کی بات ہے اور جس شخص نے ایسی بات کو اپنی طرف منصوب کیا جو اس میں نہیں ہے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے اور اس کو اپنا ٹکانہ جہنم میں بنانا چاہیے اور جس نے کسی کو کافر کہا یہ اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ آئے گا کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا دشمن کہہ کر اگر پکارا جائے اور وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ کراتا ہے اسی طرح جس کو کافر کہا یا جس کو فاسق کہا تو عویس نصیر نے نہ تو گدشمن کہا نہ فاسق کہا نہ کوئی اور لفظ کا استعمال کیا بلکہ سیدھا اس نے تمام حد پار کر کے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ روایت بھی صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر دو سو انیس میں ہے عویس نصیر کا دعویٰ ہے کہ تمام علماء کافر ہیں کیونکہ وہ محمد قاسم کو نہیں مانتے امام مہدی تاہم مہدی کے بارے میں عقائد ایمان کے ارکان میں سے ایک نہیں ہے مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے پہلے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت سو پر مغفی رہ سکتا ہے کیونکہ مہدی نے مختلف مراحل سے مہدیت کے ردبے پر پہنچنا ہے اس سے پہلے اگر کسی نے پہچان کر اس کا ساتھ دیا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن قطعی نشانیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حرف بحرف بتلائی ہے جیسے اس کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں بیعت ہونا قسطنطنیہ کا فتح ہونا بیت المقدس کا فتح ہونا اور غزوہن کا لڑنا اسی طرح اور بھی دیگر نشانیہ ہے یہ ایسی قطعی نشانیہ ہے جن سے کوئی بھی زی شعور اور مسلمان انکار نہیں کر سکتا جب تک یہ نشانیہ نہ پائی جائے اور اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بڑی بڑی نشانیہ ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا صرف محض اپنی اتفاق رائے کے خلاف اگر کوئی عالم ہو یا کوئی آدمی ہو اور وہ آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہے تو اسے کافر قرار دینا اور گرداننا یہ بالکل درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص نہیں مانتا یعنی اگر وہ اس کے خوابوں سے انکار کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے تاہم اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار دینا بالکل درست نہیں ہے اگلی ہمارا سوال یہ ہے کہ صرف علماء ہی کیوں کافر اویس نصیر علماء کی تکفیر کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ محمد قاسم کو امام مہدی نہیں مانتے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد قاسم اس وقت اس ردبے تک نہیں پہنچا ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا اگر اویس نصیر محمد قاسم کو اپنے خواب میں سچے مانتا ہے تو کسی ایک خواب سے ثابت کرے کہ محمد قاسم کے منکرین کو کافر کہا گیا ہو اس کے بہت سارے خواب مشہور ہیں لیکن کسی ایک خواب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہو کہ آپ کے مخالفین جتنے بھی ہیں وہ سب کافر ہو چکے ہیں اور ان سے قطع تعلقی کرو اور ان سے روابط نہ قائم کرو اور نہ محمد قاسم کی طرف سے ایسی بات منصوب ہیں بلکہ محمد قاسم نے تو اپنا موقف کا اظہار بلکل صاف اور واضح انداز میں کیا ہے کہ میں کسی کو کافر یا منافق قرار نہیں دیتا دوسری بات یہ ہے کہ صرف علماء ہی کیوں کافر انکار میں تو عام اور خاص سب کا ایک ہی حکم ہوتا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین چاہے اس دور کے یہود علماء تھے یا پھر مکہ کے انپڑ مشرقین لوگ تھے سب پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے تو پھر علماء کی تخصیص ہی کیوں امیر اور خلیفہ کا حکم کا صدن توڑنا اس کو نہ ماننے کے برابر ہے یعنی اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے خلیفہ اور امیر کی اتعاد نہ کرنا اس کو نہ ماننے کے برابر ہے مثلا کوئی یہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن جب کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی حکم دیا ہو اور حکم کی بات آتی ہو تو اس کو ماننے کے لئے وہ تیار نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں مانتا تو بتائیے ناظرین کیا آپ اس شخص کو مومن یا مسلمان سمجھتے ہیں نہیں یہ بھی ان منکرین میں شامل ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رسول کی حیثیت سے نہیں مانتے اب عویس نصیر جو خود محمد قاسم کو مہدی سمجھتا ہے اور مہدی کی اتباع لازمی ہوتی ہے اور پھر جا کر اس کا حکم نہیں مانتا تو عویس نصیر بھی منکرین میں سے شمار ہوگا اس صورت میں اس کے کفر کا فتوہ خود اس پر لوڑ کر آتا ہے عجیب منطق ہے عویس نصیر کی کہ دوسروں کو انکار کی وجہ سے کافر سمجھتا ہے جبکہ خود اس کو انکار کی وجہ سے مسلمانوں کا خلیفہ سمجھتا ہے کلم کلم اپنے مہدی جس کو وہ مہدی سمجھتا ہے یعنی میں محمد قاسم کی بات کر رہا ہوں اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور برحق ہے اس کے سارے خواب سجے ہیں اور اس کا حکم اور اس کی اتباع لازمی ہے تو پھر اس کا حکم کیوں نہیں مانتے جبکہ محمد قاسم نے صاف انداز میں بولا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ اعلان برات کا اظہار کیوں کیا ہے کیونکہ اس ویس نصیر کے اپنی کرتوتو کی وجہ سے جو اپنی ایک عالی حدہ جماعت بنائی ہے اور جماعت سے انحراف کر کے خودساختہ باتیں کر لی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا تب تم پر میری سنت اور ہدایتی آفتہ خلافہ رشیدین کا طریقہ لازم ہے انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نئے نئے امور سے بچھو بے شک ہر نیا کام بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے آپ بتائیے کہ جو جماعت سے الگ ہو کر ایک نئی جماعت بنا لے اور پھر قبرستی کے گڑے میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہو سکتا ہے کیا اس نے بدعات کا ایجاد نہیں کیا ہاں بالکل کیا ہے ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود الزیلوتاہوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کینچی پھر فرمایا یہ اللہ تعالی کا سیدھا راستہ ہے پھر اس کے بعد دائے اور بائے لکیریں کینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں ہر ایک راستے پر شیطان بیٹا اس کی طرف دعوت دے رہا ہے یہاں میں کچھ مثالیں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں کی کسی کو تکفیر اور کافر قرار دینا اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اور اس کے کتنے برے نتائج سامنے آئے ہیں تاریخ کی روشنی میں نمبر ایک خوارج کی مثال خوارج ایک فرقہ تھا جو پہلی صدی حجری میں پیدا ہوا تھا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیوں کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا خیال تھا کہ وہ اور ان کے حامی کافر ہے خوارج نے تکفیر کا استعمال اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لئے طور پر کیا جس کے نتیجے میں فرقہواری تشدد اور خون ریزی ہوئی خوارج کی اس مثال سے اس بات کی ایک واضح مثال ہے کہ تکفیر کس طرح فرقہواری تشدد اور خون ریزی کا باعث بن سکتی ہے خوارج کا خیال تھا کہ وہ صرف وہی لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں اور جو ان سے متفق نہیں تھے وہ کافر تھے اس عقیدے نے انہیں اپنے مخالفین کو ختم کرنے کا اخلاقی جواز فراہم کیا جس کے نتیجے میں بے شمار معصوم لوگوں کی حلاکتیں ہوئی دوسری مثال دعش ایک تہشدگر تعظیم تھی جو دو ہزار چودہ میں ابری انہوں نے وسیعہ پیمانے پر تشدد اور ظلم و ستم کیا بشمول بے گناہ شک شہریوں کے قتل تاریخی مقامات کی تباہی اور خواتین اور بچوں کی غلامی دعش نے تکفیر کا استعمال اپنے تشدد کو جائز ٹھہرانے کے لئے کیا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ صرف وہی لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں اور جو ان سے متفق نہیں ہیں وہ کافر ہیں دعش کی مثال اس بات کے ایک واضح مثال ہے کہ تکفیر کس طرح تشدد اور ظلم و ستم کا باعث بن سکتی ہے دعش کا خیال تھا کہ وہ صرف وہی لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں اور جو ان سے متفق نہیں تھے وہ کافر تھے اس عقیدے نے انہیں اپنے مخالفین کو ختم کرنے اور ان کے خلاف بیرہم تشدد کا استعمال کرنے کا اخلاقی جواز فراہم کیا ایسے شخص کے بارے میں بنوری ٹاؤن کراچی کا فتوہ کسی بھی مسلمان پر بغیر کسی شرعی دلیل کے کافر ہونے کا حکم لگانا اس کو کیل بنا لینا سخت گناہ اور حرام ہے ایمان کے لئے بھی خطرناک ہے اس سے آدمی کا اپنا دین اور ایمان سلامت نہیں رہتا لہٰذا دوسروں مسلمانوں پر کفر کا حکم لگانے والے شخص کو اپنے دین اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے اپنی حرکات سے باز آ کر تو بتائب ہونا چاہیے ایسے شخص کو حکمت و تدبیر کے ساتھ سمجھ جائے اگر اپنی ان حرکات سے باز نہ آئے تو اس سے قطعہ دعلق کرنا درست ہے یہ پورا فتوہ پڑھنے کے لئے میں نے اس کا لنک دیا ہے آپ لنک پر کلپ کر کے یہ پورا فتوہ آپ بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں اختمام میں یہ بات کرنے جاتا ہو کہ تکفیر ایک سنگین معاملہ ہے جسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص کسی خاص عقیدے سے متفق نہیں ہے اسے کافر قرار نہیں دیا جا سکتا ہمیں شریعت کے سخت معیارات پر قائم رہنا چاہیے اور تکفیر میں جلدی کرنے سے گریس کرنا چاہیے کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے ہزار بار سوچنا ہے چاہیے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان ہمارا بائی اور بہن ہے اور ہمیں ہمیشہ اتحاد اور مفاہمت کی کوشش کرنی چاہیے